یوروپ میں سکندر کے لیے ڈانس نمبر شوٹ کریں گے سلمان رشمے کا پریتم لے کر آئیں گے چارٹ بسٹر آلوم دوستو اب تک یہ بات تو جگ جاہر ہو چکی ہے کہ سلمان خان اے آر مرگداز کے ڈریکشن میں سکندر فلم کا کام زورو شروع سے کر رہے ہیں فلم کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور پہلا شیڈیول بھی پورا ہو چکا ہے وہی اب خبر آ رہی ہے کہ سلمان اور رشمے کا منڈانا اس سال کے ان تک کچھ گانوں کی شوٹنگ کے لیے یوروپ جائیں گے آئیے جانتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ بولن ہنگامہ کے رپورٹ کی معنی تو پریتم نے سکندر کے لیے دو چارٹ بسٹرز بنائے ہیں اور انہیں نرماتہ ساجد ناریڈ والا اسے یوروپ میں بڑے پیمانے پر شوٹ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں فلحال ریکی کا کام چل رہا ہے اور جلد ہی ستیگ لوکیشن تیہ کر لی جائے گی ساجد کو بھروسہ ہے کہ کک کے بعد وہ سلمان خان اور پریتم کے ساتھ ایک چارٹ بسٹر آر بم پیش کریں گے سوٹر نے بتایا کہ ساجد ناریڈ والا دو گانوں کو یوروپ میں کچھ محتوپون سینز کی شوٹنگ کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں سوٹر نے آگے بتایا فلحال شیڈیول کی یوجنا بنای جا رہی ہے لیکن جیسا کہ پہلے وعدہ کیا گیا تھا سکندر ساجد ناریڈ والا کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ہے اے آر مرگداس کی فلم کا ڈریکشن اس شاندار آکشن انٹرٹینر میں سلمان خان آنگری ینگ مان کی بھومکہ میں ہے قبروں میں بتایا گیا ہے کہ فلم میں ایک ڈانس نمبر اور ایک رومانٹک گانا بھی ہونا چاہیے سوٹر نے آگے بتایا یہ ایک ڈانس نمبر اور ایک رومانٹک گانا ہے ایڈ پر فلم کی گھوشنا کی گئی تھی اور اسے اگلی عید پر ریلیس کیا جائے گا وہی پچھلے دنوں یہ ریپورٹ بھی آئی تھی کہ سلمان خان نے پسلیوں میں چھوٹ کے باوجود فلم کی شوٹنگ پھر سے شروع کر دی ہے ساجد ناریڈ والا دوارا پروڈیوسٹ اس فلم میں سلمان خان کے اپسٹ رشمے کا مندانہ مکہ بھومکہ میں نظر آئیں گے یہ فلم اگلے سال عید سال دوہزر پچیس کے موقع پر ریلیس ہو سکتی ہے سب کو بیسے فلم کا بیس سبری سے انتظار ہے آپ کو دوستو بتانا چاہیں گے کہ اس وقت سکندر کا بیس سبری سے انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ سلمان اور رشمے کا پہلی بار اس فلم میں ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں اور ان دونوں کو ساتھ دیکھنے کے لیے آرڈینس کافی زیادہ ایکسائیٹر ہے سوشل میڈیا پر بھی اس کا بس دیکھنے کے لیے ہمیں مل رہا ہے اوپر سے پچھلے کچھ سمیں میں سلمان نے کچھ ہٹس دیے نہیں ہیں تو آرڈینس کو امید ہے کہ سکندر آرڈینس کو اچھا انٹرٹین کرے گی خیر دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اب اس سب کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا وڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بھلا آئیکن دبا دی دھنیبات دوستو